ڈھاکڑ کھوڑا دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹی ویچن کے لئے بیل بٹن دبائیں ڈھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باک اندار جو کہتے تھے اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا آندھی سمجھ رہے ہیں آپ کونسی ہوتی ہے انیس راجیو میں سرکار چلا رہے ہیں اور سینٹر میں بیٹھ کر سرکار چلا رہے ہیں پرچند بہومت کی جو کہتے تھے اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا جو اس بات پہ خوش تھے کہ ہم سے لب نہ کھولا جائے گا انہیں کہہ دو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کھان ایک شیر آپ کی نظرور کرنا چاہتا ہوں گنڈوں کو گنڈا ہی کہا جائے گا سب پترکارتہ جب کی جائے گی نا تو دھرم جاتی سے اوپر اٹھ کے پترکارتہ کی جائے گی کسی کی دھرم جاتی دیکھ کر کسی کو گنڈا بولا جائے اگر اکلیس کے راج میں کچھ ہو تو جنگل راج آ جائے اور یوگی جی کی راج میں بہت کچھ ہو جائے تو جنگل راج نہ آئے ایسے پترکار ہم تو ہیں نہیں نہ ایسا میڈیا ہم کو چلانا ہے نہ ایسی پترکارتہ ہم نے سیکھی ہے اسے کہتے ہیں چاٹو کاریتا اور یہ دیکھ کر بات کرنا ایک شیر آپ کی نظرور کرتا ہوں کہ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو یوں تو کووے بھی فیضاؤں میں اڑا کرتے ہیں سب کوووں کی طرح ٹٹری ٹٹری سارے دین یہ چلاتا ہے بھونپو میڈیا سرچہ ونی اٹھنی پانے کے لیے سرکاری درباری بنا پڑا ہے لیکن سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے کیا گنڈائی اتر گئی ہے پوری تیش کے اندر اس پر اس کو نہیں دکھائی دی رہا ہے اس پر اس کے کوئی سوالات نہیں کھڑے ہو رہے ہیں ابھی ابھی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ گرہ منترالے جو ہے کینڈر سرکار کا اس نے پورے معاملے سے پدما وات فلیم کو لے کر جو سڑکوں پر بوال ہو رہا ہے ننگا ناچ ہو رہا ہے بسوں کو جلا دیا جارہا ہے اسکول میں جارہا ہے بچے ان پر پتھراؤ کر کے اپنی مردانگی کا ثبوت دے رہے ہیں راج پتانہ شان کا ثبوت دے رہے ہیں شرم سے ڈوب مریے ٹھیک ہے اربین کیجری وال نے بھی کہا ہے کہ دیش کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کل بھڑ داؤں میں ایک بس میں بچوں کے اوپر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے میں نے سوشل میڈیا پہ کئی سارے ویڈیو دیکھے کس طرح سے ٹیچر بچوں کو بس کی سیٹوں کے نیچے گھوسا رہے تھے کہ بیٹا بس سیٹ کے نیچے چلا جا بیٹا نہیں تو پتھر لگ جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے میں پوری راج سو نہیں پایا کنتنتر دیوست کے افسر پہ کنتنتر دیوست کے پہلے والی شام کو دیش کی راج دھانی کے کچھ کلومیٹر دور اگر ہمارے معصوم بچوں کو اس طرح سے پتھروں سے مارا جاتا ہے یہ پورے دیش کے لیے ڈھوٹ مرنے والی بات ہے شرم کی بات ہے میں کہتا ہوں لیکن ان لوگوں کو شرم سے ڈھو مرنا چاہیے جو راج پتانہ آنبان شان کی بات کر رہے ہیں تو گرہ منترہ لے کا بیان آیا ہے کہ اسے لائن اورڈر کا ماملہ ہے پردیش سرکاروں کا راج سرکاروں کا اس لیے کہ اندر سرکار کا گرہ منترہ لے اس پورے معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے شرمانی چاہیے سب اگر غیرت ہے تو تھوڑا احساس کریے بچوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں بسے وہ جلا دے رہے ہیں آپ دو دو منٹ میں تو فون کرتے تھے زرا زرا سی بات پر گرہ منترہ لے نے فون کر ریپورٹ طلب کی گرہ منترہ لے نے فون کر ریپورٹ طلب کی گرہ منترہ لے نے فون کر یہ جواب مانگ لیا گرہ منترہ لے نے نوٹیس جاری کر دیا پردیش سرکار اور یہاں کیا جواب دے رہے ہیں جو کہ ٹی وی چینل بریک کر رہے ہیں خبر کو کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ گرہ منترہ لے نے خبر کو اس خبر سے گرہ منترہ لے نے اس پورے معاملے سے آپ نے آپ کو علاق کر لیا کہ مر رہے ہیں لوگ جل رہے ہیں یہ پردیش سوک کا معاملہ ہے بتائیے کیا ہو کے رہے گا پورا معاملہ ہے کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پادمہ وط فلم آج ریلیز ہو چکی ہے راج پتانہ آرمان شان کے ٹھکے دار بنے ہوئے کچھ لوگ چند موٹھی لوگ ہیں وہ تصویروں میں دیکھ لیجئے چند موٹھی لوگ ہیں انہوں نے سڑکوں پر ایک ننگا ناچ مچا رکھا ہے کیا ہریانہ کیا مدیپردیس کیا گجرات کیا راجستان کیا اترپردیس جہاں ان کا بس چل رہا ہے وہاں پر وہ اپنی گنڈائی پر پوری طرح اتاروں ہیں اب تو بیہار میں بھی انہوں نے گنڈائی شروع کر دیئے سوسانت بابو نتیش کمار آپ خاموش بیٹھے رہیے کیونکہ آپ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چلے گئے اب آپ کو گنڈائی نہیں دکھائے دے گی اب یہ میڈیا آپ کے ہاں پر گنڈا راج نہیں دکھائے گا خیر لالو ہوتے ہیں اتنی گنڈا گردی ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ میں تب ضرور جنگل راج آتا میں کچھ پہلوں اس پورے معاملے سے جڑے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پوری بھومی کا کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں جس پر آپ کو یہ میڈیا نہیں لارا ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں وہ آپ کو نہیں بتائے گا وہ نہیں دکھائے گا امید ہی نہیں میں پورا دعویٰ کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ نہیں رکھے گا میں سیسٹیمیٹکلی ڈنگ سے پورا سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ راج پتانہ آنبان شان کے جو لوگ ہیں یہ اتنی گنڈائی پر کیوں اتار وہ ان کو کہاں سے شئے مل رہی ہیں آپ کو سوچئے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ساپ فلم دکھائیے اور یہ پھر گنڈائی کر رہے ہیں تو کس آدھار پر کر رہے ہیں جس کا یار دروگا اسے کس کی پروہ ہے تو آپ نے کہا ہوت پرانی شروع ہوگی اب شروع کرتے ہیں کیدر سرکار سے ہی شروع کرتے ہیں ساہب دو آزار چودہ میں پرچند بہمت کی سرکار ہے اس کے جو گرہ منتری ہیں جن کی ذمہ داری ہے پورے دیش کے اندر لو آئین آرڈر کو کنٹرول رکھنا اور اس پہ سپر ویزن کرنا دیش کی اندر کی جو سرہادیں ہیں ہماری اندر کی جو دکتیں ہیں ان کو دور کرنا کانونی ویوستہ کو پورا کنٹرول میں رکھنا اس کے جو مکھیاں مسٹر راجنا سنگھ وہ جاتی سے راجپوت ہیں اسی لیے راجپوت گنڈے سڑکوں پر خاوی ہیں دھیان سے سنیے دوبارہ گرہ منتری راجنا سنگھ جاتی سے راجپوت ہیں اور اس لیے یہ راجپوتا ناربان شان کے چلتے یہ چند گنڈے سڑکوں پر ہاوی ہیں ہاری سٹیٹ میں اب شروعات کرتے ہیں پہاڑوں سے ہمارے کی طرف سے چلنا شروع کرتے ہیں سب تو پہلی سٹیٹ ہمارے پاس ہے ہمارچل پردیس جیرام تھاکور جاتی سے راجپوت ہیں ہمارچل پردیس کے مکہ منتری ہیں بی جے پی کے تو ساب ان گنڈوں کے حوصلے کیوں نہ بڑھیں گے دوسرے پہاڑ میں چلتے ہیں اترکھنڈ میں تریونتری سنگھ راوت جاتی سے راجپوت ہیں تو ان گنڈوں کے حوصلے کیوں نہ بڑھیں گے اترپردیس میں آ جاتے ہیں تو ان گنڈوں کے حوصلے کیوں نہ بڑھیں گے ہریانہ میں آ جاتے ہیں منوحر لالکھٹر جاتی سے پنجابی ہیں وہ مول روپ سے جو ہیں ان کا پریوار جو وہ پنجابی ہیں وہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مددی پردیس میں سیوراہ سنگھ چوہان صاحب ماں پدموتی کے نام سے انہوں نے تا آوارڈ شروع کر دیا ہے جاتی سے راجپوت ہیں تو صاحب راجپوت گنڈے کیوں نہیں آوی ہوں گے اب چلتے ہیں چھتیس گڑھ میں صاحب چھتیس گڑھ میں ڈاکٹر رامن سنگھ ہے جاتی سے راجپوت ہیں صاحب تو راجپوت گنڈے کیوں نہیں آوی ہوں گے اب آگے چلتے ہیں راجستان صاحب وسندرہ راجسندیا صاحب وہ تو راجپوتوں کی سب سے بڑی سمبول ہے وہ تو راج پوتوں کی سب سے بڑی سمبول ہے اور فلم بھی وہیں کے راجستان کے پریویش پہ بن رہی ہے پوری تو وہ کیوں راج پوت گنڈوں کو گنڈا گردین ہی کرنے دیں گے سپریم کورٹ کے آڈر کے باوجود آپ کو بتا دیں راجستان مدی پردیس اور آپ کا حریانہ اور آپ کا گجرات یہاں پر انہوں نے فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا ہے یہاں پر فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے دلی میں فلم ریلیز ہوئی ہے دلی سے کوئی اپریہ گھٹنا بھی نہیں آئی ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دیش کے گرہ منتری سے لے کے مکہ منتری تک اور تو پتہ نہیں کتنی جگہ افسر لگے پڑے ہوں گے جب اخلیش یاداؤ تھے تو ڈیٹا نگالتی تھی میڈیا کہ کتنی جگہ پہ یاداؤ SSP ہیں اور کتنی جگہ پہ ڈی ایم یاداؤں ہیں لیکن اب سب جگہ راج پوت بھی ہیں تھاکور بھی ہیں تو ابھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے کیوں کرے گا بھی نہیں کیونکہ میڈیا جو ہے ٹوٹل جو میڈیا ہے اس میں بھی تو وہی اپر کلاس میں اٹھا ہوا ہے وہ کیوں دکھائے گا یہ تو کلاس سے آنے والے لوگوں کے بارے میں ریپورٹ کرتا ہے نا اس کو جنگل راج جو ہے وہ تب ہی دکھتا ہے جب یوپی میں اخلیش یاداؤ کی سرکار آتی ہے اب اس کو جنگل راج نہیں دکھتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی آپ کے سامنے تتھیوں کے آدار پر بتایا کہ یہ راج پتانان بانشان کے بدلے میں چند گنڈے سڑکوں پر کس طریقے سے حوی ہو رہے وہ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی حال فلال میں راجستان میں چناؤ ہے مدھے پردیس میں چناؤ ہے چھتیس گڑھ میں چناؤ ہے اور وہاں کے تینوں جگہ کے مکہ منتری اور دیش کے گرہ منتری میں پھر کہوں گا وہ راج پوتھ ہیں تو لگتا ہے صاف اس کو کہنا کچھ گلت نہ ہوگا کہ جب ستہ میں راج پوتھ بیٹھے ہیں جیسے آپ کے سامنے ایک منظر رکھتا ہوں آپ کو یاد آ جائے گا جیسے ہی انیس مارچ کو شپت لی یودی آدیتینات نے ویسے ہی سہارنپور زیلا جلنے لگا اتر پردیس کا کیوں جلنے لگا 32 گاہوں ہیں سامان تھاکورو کی سامانے جیٹ سیٹ تھی سامانے سیٹ ہونے کے بعد ایک ایسی سماج کا دلی سماج کا پردھان وہاں پر جیت جاتا ہے لیکن سرکار کس کی ہے اکلیش یادہو کی سن کون سا ہے دوہزار پندرہ زہر کا گھوٹ پی لیا تھاکورو نے کیا کر سکتے دیں چونکہ سرکار اپنی نہیں ہیں جیسے ہی سرکار بدلی دوہزار سترہ میں تو ان راج پوتوں کا خون اُبال مارنے لگا اور انہوں نے پوری بستی میں آگ لگا دی دلیتوں کی پانچ مئی دوہزار سترہ کو سات مئی کو میں سب سے پہلے موقع پر پہنچا تھا ہمارے سے پہلے کوئی چینل وہاں نہیں پہنچا تھا ہم نے جا کے وہاں پورا کوریج کیا اور دیکھا کہ جہاں پہ جوگی جاتی کا گھر آیا اس کو چھوڑ دیا گیا اور جہاں دلیتوں کے گھر تھے ان کو چن چن کے جلایا گیا نشانہ بنیا گیا ایک دلیت کی اس میں موت بھی ہو گئی تھی ہتیا بھی ہو گئی تھی تو کیا ہوا کہ جیسے ہی سیٹ پر بیٹھے ویسے ہی راج پوتوں کا خون اُبال مارنے لگا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیش کے گرہ منتری راج پوت ہے اُردیش کے اتنے سارے مُکھے منتری راج پوت ہے تو راج پوتوں کا جو آنبان شان والا خون ہے وہ تو اُبال مارے گا تو وہاں جب یہ ہوا دلیت پریوار کا آپ دیکھیں دوسرا چیز جب دلیت پریواروں کے ساتھ یہ سب ہوا تو دلیتوں کا ایک نیتا پشمتر پردیش میں ہیں بھیمار بھی کام مکیا چندر شکر آزاد اُرپر آبن اس نے بیچارے نکا کہ سہارنپور کے گاندھی میدان جو ہے اس میں مجھے پروٹیسٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے اس کو پرمیشن نہیں دی گئی اس نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کیا اس کے اقلاع مقدمے لگ دیئے چالیس لڑکے اس سمیت اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیئے گئے اس کو ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی اس کو ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی اور وہ ریہاں ہونے والا تھا اس سے پہلے ہی اس پہ نس سے لگا دیا اس یو پی گورنمنٹ نے کیونکہ راجپوت بیٹھ ہیں شاسن میں تو وہیہ دلیتوں کو کیسے بہار آنے دیں گے لیکن اب سوال یہی ہے ان راجپوت مکہ مندریوں پر اور ہوم مینیسٹر پر دیش کے کہ ان گنڈوں کا کیا ہوگا کیا ان گنڈوں پہ نس سے لگے گا کیا ان گنڈوں پہ دیش درو کا مقدمہ چلے گا جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سارجنی سمپتی کو جو لوگ نقصان پہنچائیں گے اس کی بھرپائی انہی سے کرنی پڑے گی دوسرا سوال اگر یہی کام آدی واسی یا دلیت سماج کا کر دیتا تو کیا ہوتا ان کو نقصالی اور ماؤوادی بتا کے مار دیتے اور اگر مسلم کر دیتے ساب دو مند میں آتنگوادی بنا کے گولی مار دیتے کتنوں کو گولی ماری گئی کتنوں پہ فائرنگ کی گئی کتنوں کے خلاف کاروائی کی گئی صرف ڈنڈا پیٹ کے دکھا رہے ہیں ڈنڈے چند جگہ ڈنڈے پر چلا دی ہیں گنڈے سڑکوں پہ اتر رہی ہے بچوں کی بسوں کو جلائے جا رہا ہے بچوں پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے لوگوں کا نکلنا دوبھر کر دیا ہے اور کیا کر رہے ہیں کوئی دیز درو نہیں ہے اس وقت کوئی انسیے کی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو اسی سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو ہماری یہ خبر کیسی لگی کمیٹس کے روپے اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہماری خبر کو لائک کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اور زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ایسی ایک سلکتے امودے کے ساتھ کیونکہ میڈیا نہیں دکھائے گا میں دعویٰ کر کے آپ سے جا رہا ہوں پھر ایسی ایک سلکتے امودے کے ساتھ جیسے میڈیا آپ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے نہ دکھانے کی قسم کھا چکا ہے اور کس کے بل پر وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ نہ بتانے کی قسم کھا چکا ہے اسے لے کر ہم آپ کے بیچ آئیں گے فلال ابھی مجھے دے اجازت